بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں یہ 200 گرام میں نے چکن لی ہے چکن میں نے بول لیس لی ہے لیکن اس میں جو کچھ ہڈیاں نظر آ رہی ہیں جب ہم ان کو پکائیں گے اور ریشہ کریں گے انشاءاللہ اس وقت اسے ہٹا دیں گے ہڈیوں کو 200 گرام چکن لینے کے بعد یہ میں نے لیا ایک ٹیبل سپون لہسن ایک ٹیبل سپون ہری بیچ اور آدھا ٹیبل سپون میں نے ادھ رکھ کر لیا ان تینوں چیزوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا اور سب سے پہلے میں یہ اس میں شامل کر دوں گی اس کے ساتھ ہی میں یہ اس میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون چکن تک کا پاولر جو میں نے لیا اور یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈال دوں گی پانی تاکہ یہ چکن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور جتنا اس میں چاہیے ہوگا میں اتنا ہی اس میں پانی ڈالوں گی اب میں ان ساری چیزوں میں اُبال آنے کا انتظار کروں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد اسے ڈھک کر اسے ڈھک کر اتنی دیر کے لیے پکاؤں گی کہ یہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے تاکہ میں بعد میں اس کا ریشہ کر سکیں اب انشاءاللہ میں اسے پکنے تک اس چکن کو گل جانے تک پکاؤں گی اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں چکن کو ہم چیک کر لیتے ہیں کہ یہ گل چکی ہے یا نہیں جی یہ بہت اچھے سے انشاءاللہ گل چکی ہے چکن ہماری اور اب ہم اس چکن کا سارا پانی خوش کر لیں گے اور پھر اس کے بعد اسے ریشہ بھی کرنا ہے ہمیں یہ دیکھیں نازم میں نے چکن کا سارا پانی خوش کر لیا ہے اور اب میں اس سے ریشہ کروں گی لیکن اس سے پہلے میں اس چکن میں دھوا دوں گی یہ دیکھیں نازم میں سب سے پہلے چکن میں کوئلے کا دھوا دوں گی تاکہ اس سے ہمارا چکن کا فلیور آ سکے اس میں یہ دیکھیں نازم اس میں ہم نے دھوا دے دیا ہے اور اب انشاءاللہ میں اسے ریشہ کر کے آگے جو کام کروں گی آپ سے شیئر کروں گی چنے کی ڈال اور چکن جو ہم بنا رہے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پتیلی میں لے لیا ہے آدھا کپ آئل اور اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں یہ درمیانی پیاس جس کو میں نے سرائس میں کٹ کر لیا ہے یہ ڈال دوں گی پیاس کو ہمیں ہلکھا سا براؤن کرنا ہے یہ تھوڑی سی براؤن ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں پیاس کے کچھ براؤن ہوتے ہی میں اس میں دو ٹیبل سپون لہشن اور ایک ٹیبل سپون ادھرک کا جو میرے پیسٹ بنائے ہے یہ ڈال دوں گی لہشن اور ادھرک ڈالنے کے بعد میں تھوڑا سا اس کے بھون لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں یہ ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون ڈال میٹھ کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون ڈھنیا پاوڈر آدھا ٹی سپون ہلدی پاوڈر اور ان سارے ادھرک کو ڈال کر میں اچھی طرح سے پہلے تو بھون لوں گی تاکہ یہ مسالہ ہمارا اچھا سا پک جائے اور اس کے ساتھ ہی اب میں ڈال دوں گی اس میں اس پکتے ہوئے مسالے میں میں یہ دو ادھر درمیانی ٹیماتر جو میں نے لیے تھے ان کو باریک کٹ کر لیا ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اس میں ٹیماتر کو پیس کر لے سکنے ہیں اور اب اس مسالے کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی تاکہ ہمارے ٹیماتر یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے گل جائے اسی میں یہ دیکھیں آجی ٹیماتر ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں یہ دیکھیں آجی مسالہ ہمارا بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے اور اس میں سارا آئل بھی اوپر آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم اس نے سب سے پہلے یہ تین عدد میں نے ہری مکٹے لی ہیں جن کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے آدھا ٹی سپون پیسا ہوا درم مسالہ یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان سارے عرضہ کو میں اچھی طرح سے مکٹ کر لوں گی پکا لوں گی اور یہ میں نے چنے کی ڈال جس کو میں نے اُبال لیا ہے یہ تقریباً تین سو گرام چنے کی ڈال ہے اور یہ بہت ابھی گرم ہی ہے میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ دیکھیں نازم ڈال کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اسے کچھ دیر کے لیے میں ڈھکن لگا کر اور اس مسالے کے ساتھ پکاؤں گی انشاءاللہ اس کے بعد جو میں اس میں کام کروں گی وہ آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں نازم میں نے مسالے کے ساتھ بھی چکن کو دو سے تین میٹ کے لیے پکا لیا ہے اور اس میں سارا مسالہ مسالے کا ٹیسٹ ڈال میں آ چکا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو ہم نے چکن بنائی ہے تکا فلیور میں اس کو میں نے پکانے کے بعد اور یہ اس طرح سے ریشہ کر لیا ہے اور اب میں اس میں ساری ڈال دوں گی اور اسے میں اس کے ساتھ ہی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں یہ چار سے پانچ ہری مرچیں چھوٹی والی یہ بھی ڈال دوں گی اور بس اسے میں تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پکا بھی لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چکن اور ڈال بلکل تیار ہے یہ تکا فلیور چکن جو ہم نے بنائی ہے اور آخری میں میں اس میں تھوڑا سا یہ حردنی رال دوں گی اور انشاءاللہ اب آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چکن اور چنے کی ڈال جو کہ ہم نے تکا فلیور میں بنائی ہے بلکل تیار ہے ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے گا ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسیپی آپ تک مہن سکے انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں اور نئی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا اللہ حافظ